اسلام علیکم میرا نام سلمان نسیم ہے اور اس وقت آپ اینیمیشن کی کورس کی تیسری وڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تمہیں بتانے چاہتا ہوں کہ میں نے سکرین کیسٹ اون کر دیا ہے اب میں جو بھی بٹن پریس کروں گا آپ کو یہ رائٹ سائٹ پر نظر آئے گا اور سیکنڈلی ہم نے لاسٹ وڈیو کے اندر ہم نے موڈلنگ کی کچھ ٹکنیک سیکھی تھی ہم آج اس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن سب سے پہلے ہم شروع کریں گے موڈی فائر سے موڈی فائر کیا ہوتا ہے موڈی فائر سے ایک زندگی آسان کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں فور اگزمپل جو ہم سب سے پہلے موڈی فائر یوز کریں گے اس کا نام ہے میرر موڈی فائر میرر موڈی فائر کیا کرتا ہے اگر آپ کسی بھی ہاف کیوب کو یا پھر ہاف بال کو اپنے شیشے کے سامنے رکھیں تو اگر آپ اس کا سائٹ سے دیکھیں گے تو وہ بال کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کے ہاتھ میں چیز تھی اس کے ترمیان میں آپ نے ایک شیشہ رکھ دیا تو اس کا اپوزٹ ایمیج اس شیشے میں آنا شروع ہو گیا یہی چیز ہم لوگ 3D ورڈ کے اندر بھی اپتائی کرتے ہیں کہ فور اگزمپل اگر ہم کوئی گاڑی موڈل کر رہے ہیں یا پھر کوئی کریکٹر موڈل کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز موڈل کر رہے ہیں جس کے درمیان میں میرر لگ سکتا ہے تو ہم اس کی صرف ایک سائٹ کو موڈل کریں گے تو اس کی اپوزٹ سائٹ خود ہی موڈل ہو جائے گی جیسے اگر ہم گاڑی کو موڈل کر رہے ہیں تو اس کی ایٹی پرسنٹ چیزیں جو رائٹ سائٹ پہ ہوتی ہیں وہ لائپ سائٹ پہ بھی ضروری ہوتی ہیں تو وہ میرر کے ذریعے ہمارا کام کر دیں گی اپلائی کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنے ون دبا کر فرنٹ ویو پہ چلا جاتا ہوں اور کنٹرول آر دبا کے ایک لوپ کٹ لگا لیتا ہوں اور لوپ کٹ کو رائٹ کلک کر کے درمیان میں لے آتا ہوں اور زی دبا کر وائل فرین موڈ میں چلا جاتا ہوں اور ڈرائگ کر کے باقی سب ورٹسٹیز کو سلٹ کرتا ہوں اور ایکس دبا کر فیسز کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اب میرے پاس کیا ہوا اب میرے پاس جو کیوب تھا وہ آدھا ختم ہو چکا ہوا اگر میں ٹیب دبا کر اور پھر زی دبا کر سالیڈ ویو میں جا کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس یہ کیوب جو ہے یہ آدھا رہ چکا ہوا ہے اب میں اگر اپنے رائٹ سائٹ پر ٹول مینی کے اوپر دیکھتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایک رینچ کا آپشن آ رہا ہے میں اس پہ جا کے ایڈ موڈیفائر کے بر کلک کر کے میرر موڈیفائر کے بر کلک کرتا ہوں تو یہ کیوب پورا ہو چکا ہوا ہے میں اب اس کلپنگ کے اوپر چک کر دیتا ہوں کلپنگ کے اوپر چک کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے ٹیب دبا کے ایڈیٹ موڈ میں جاتا ہوں اور فیس سیلیکشن کو سلٹ کر لیتا ہوں اور کسی بھی فیس کو سلٹ کر کے جو کہ میرر کے ساتھ ہو اس کو جی دبا کے موڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے دو موڈلز بن رہے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں اگر میں کلپنگ کے اوپر چک کر دوں گا تو جو میرے موڈلز ہیں وہ جیسے بھی ہوں گے وہ آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے بعض اوقات ہمیں کلپنگ کے بغیر میرر کو یوز کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی ہم نے کیونکہ ایک ڈرائنگ کو موڈل کرنا ہے ایک بچے کی ڈرائنگ کو موڈل کرنا ہے تو اس میں ہمیں کلپنگ کی ضرورت ہے جس ڈرائنگ کو ہم نے موڈل کرنا ہوئی ایک بچے کی گاڑی ہے جو ایک بڑی سیمپل سی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ موڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو میں 3 دبا کر رائٹ ویو پر چلا جاتا ہوں بائی دیو میں اس پکچر کو ڈرائنڈ 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 بھی کر سکتا ہوں لیکن میرا اس ویو کے اوپر لوگ ہونا ضروری ہے تاکہ جو میری ریفرنس پکچر آئے وہ اسی ویو کے اوپر آئے باقی کسی جگہ کے پر نہ ہے تو میں سب سے پہلے ٹیپ دبا کر اوبجیکٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں ایڈ کے بٹن کے پر کلک کر کے ایمیج کے پر کلک کر کے بیک گراؤنڈ کے پر کلک کر دیتا ہوں اور اپنی ریکوائر ڈیسٹینیشن کے پر جا کے اس ڈرائنگ کو ایڈ کر لیتا ہوں اور ایس دبا کر اپنے حساب سے بڑا وغیرہ یا پھر اس کو موو وغیرہ کر کے اس کو ایسی پوزیشن پر لے آتا ہوں جہاں پر مجھے ضرورت ہے اور اب میں اپنے کیوب کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور جی دبا کر اسے تھوڑا سا اوپر موو کرتا ہوں اور اس دبا کر وائے دبا کے اسے وائے ایکسس پر لوگ کر کے تھوڑا سا کیوب کو اور بڑا کر لیتا ہوں اور تقریب تاکہ وہ تقریبا درمیان میں جہاں پر جو اس گاڑی کے لائنس ہے تقریبا اس کے اوپر آ جائے اب ہم موڈلنگ کو سٹارٹ کریں گے میں سب سے پہلے ٹیپ دبا کے نیچے والی فیس لٹ کر کے دوبارہ سے تھری کے اوپر جا کے ای دبا کے ایکسٹروڈ کر لیتا ہوں اور اس ایکسٹروڈ کو یہاں لا کے چھوڑ دیتا ہوں پھر اس کے بعد اپنا فرنٹ والا فیس لٹ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ سے تھری دبا کے اسے ایکسٹروڈ کر کے اس فیس کو بھی یہاں تک لیا اب میں نے جو رائٹ سائٹ پہ جو بھی کام کیا تھا وہ لیف سائٹ پہ خود ہی ہوتا جا رہا ہے یہ میرر کا کمال تھا تو لیکن ابھی ہم سب سے پہلے اس موڈل کو صحیح کریں گے اچھا کریں گے میں ہم نے ایک بیس موڈل تو بنا لیا جو بہت سمپل سا ایک موڈل ہے ہم نے وہ بنا لیا ہے میں زی دبا کے وائر فریم موڈ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں اور ایک اور موڈیفار لگاتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں سب ڈویئن سرفیس سب ڈویئن سرفیس کیا کرتا ہے کہ ہماری جو بھی سرفیس ہوتا ہے اس کو ایک نمبر کے حساب سے جو ہم نے نمبر اس کو دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا تو یہاں پہ ویو پورٹ کے اوپر ون آرہا تو میں رینڈر کے اوپر بھی ون کر دیتا میں ون کے اوپر ہی سب ڈیوائیڈ کروں گا ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں اگر زی دبا کے سالیڈ موڈ میں جاؤں گا تو یہ ابھی سب ڈویئن کی وجہ سے میرا موڈل کچھ اس طرح کا بنا ہے تو میں سب سے پہلے تو سری دبا کے واپس اپنے ویو کے پر چلا جاتا ہوں اور پنٹرول آر دبا کے ایک اور لوب کٹ ادھر ایڈ کرتا ہوں اور اس لوب کٹ کو تھوڑا سا آگے ادھر تک لے آتا ہوں تاکہ میری موڈل تھوڑا سا اور اچھا ہو جائے ایک لوب کٹ ادھر بیک کے لیے آئیڈ کرتا ہوں تو تاکہ یہاں پہ بھی میرا تقریباً اس کے برابر چلا جائے اور زی دبا کے وائر فریم میں چلا جاتا ہوں اور اور ان دونوں ورٹیسیز کو سلیٹ کر کے دوبارہ سے تھری دبا کے ان ورٹیسیز کو ایسی جگہ پہ لیاتا ہوں جہاں سے یہ جو ٹیڑا میڑا سا ہو رہا ہے یہ بھی صحیح بن سکے اور اوپر والی ورٹیسیز کو بھی سلیٹ کر کے ان کو بھی ایسی جگہ پہ ہی لے جاتا ہوں میں زی دبا کے دوبارہ سالیڈ ویو میں چلا جاتا ہوں تاکہ صحیح طرح نظر آتا رہے اور کنٹرول آر دبا کے ایک اور لوب کٹ لگاتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اس جگہ پہ تھوڑا سا صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور بونٹ کے اوپر میں ایک لوب کٹ لگاتا ہوں کنٹرول آر دبا کے لوب کٹ اور یہاں پہ کر کے لے آتا ہوں اور یہ جو میرے ورٹیسیز ہیں ان کو سلیٹ کر کے تھوڑا سا اوپر لے جاتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو یہ والی ہیں جو میں نے بعد میں ایڈ کی تھی ان کو بھی سلیٹ کر لیتا ہوں اور دوبارہ سے ثری دبا کے اس کو بھی تھوڑا سا اس جگہ پہ لے جاتا ہوں اور صرف فائنلی انڈ والی دو سلیٹ کر کے ثری دبا کر اس کو بھی تھوڑا سا برابر کر لیتا ہوں اب اگر ہم اس کو موڈل کو دیکھیں اگر میں اوبجیکٹ موڈ میں لے جاتا ہوں تو یہ گاڑی کی تھوڑی سی شیپ دنا شروع ہو گیا لیکن ابھی اس میں ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر میں اس کو رائٹ ویو سے دیکھتا ہوں تو یہ اس طرح سے گاڑی نہیں لگتی تو میں رائٹ ویو کے اوپر میں ون دبا کر ادھر چلا جاتا ہوں ٹیپ دبا کے ایڈڈ موڈ میں اور دوبارہ سے کنٹرول آر اس طرح سے لگاتا ہوں اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اس جگہ پہ بھی صحیح کر لیتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس اب اگر میں اس کو ٹیپ دبا کے اوبجیکٹ موڈ میں لے کے جاتا ہوں تو یہ اب کافی حد تک ایک بچوں والی گاڑی لگنا شروع ہو گئی ہے تو میں اس کو تو ابھی فی الحال ہائیڈ کر دیتا ہوں اور اب میں میں ون دبا کے فرنٹ پیو پہ چلا جاتا ہوں ایڈ کے بٹن کے پر کلک کر کے مشکہ پر جا کے ایک ٹورس کو ایڈ کر لیتا ہوں اور یہ نیچے ایڈ مشکہ ونڈو کو کھول کے تھوڑا سا اسے ٹائر ٹائپ کی شیپ دینے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی اس کی وٹس کو انکریز کر لیتا ہوں تاکہ یہ ایک ٹائر ٹائپ کی شیپ دے اور کیونکہ مجھے اس کی صرف ایک سائٹ چاہیے میں ٹیپ دبا کے اور ایڈٹ موڈ میں چلا جاتا ہوں زی دبا کر وائر فریم میں اور نیچے والا حصہ سے سیلیٹ کر لیتا ہوں اور بی دبا کے نیچے والے حصے کو سیلیٹ کر کے ایکس اور فیسز کو ڈلیٹ کر لیتا ہوں اب میرے پاس صرف اور صرف یہ ایک ٹائر ٹائپ کی شیپ ہے لیکن اس کے درمیان میں اس کی فیلنگ کر دیتا ہوں میں آل دبا کے اگر اس واری ورٹیسیز کو سیلیٹ کروں گا تو سب سیلیٹ ہو جائیں گے اور ایف دبا کے ان کو فیل کر دیتا ہوں اب یہ میرے پاس تھوڑے سے کارٹونیس ٹائپ کے ٹائر کی لک دینا شروع ہو گیا ہے میں اسے ون دبا کے سب سے پہلے آر دبا کے مائنس نینٹی دبا کے ادھر لے جاتا ہوں اور دوبارہ تھری دبا کے اسے سب سے پہلے چھوٹا کر لیتا ہوں اور جی دبا کے کہ تھوڑا سا اس جگہ پہ لے آتا ہوں اور اپنے کار کو واپس انہائڈ کرتا ہوں اور ٹاپ ویو سے جا کے دیکھ ٹاپ ویو سے جا کے اس ٹائر کو اس جگہ پہ لے جاتا ہوں جہاں پہ اسے ہونا چاہیے تھا اب یہ تھوڑا سا الٹا ہا رہا ہے میں آر دبا کے ون ایٹی دباؤں گا تو یہ اپوزٹ سائٹ پہ چلا جائے گا اور جی دبا کے اسے تقریبا اس جگہ پہ لے جاتا ہوں اور تھری دبا کے دوبارہ سے اس ویو پہ آ جاتا ہوں اور کنفرم کر لیتا ہوں کہ یہ اب بالکل میرے حساب سے صحیح جگہ کے اوپر ہے شفٹ ڈی دماؤں گا تو میرے پاس وہ ہی ٹائر کو ڈبلیکیٹ کر دے گا اور اسے میں دوسرے سات والی جگہ پہ بھی لے جا کے رکھ لیتا ہوں اب کیا ہے یہ دو ٹائر تو موڈل ہو چکے ہوئے ہیں لیکن اب ہم نے ان کو اٹیچ کرنا ہے ہم نے ان کو گاڑی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے میں سب سے پہلے ان دونوں کو سیلٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد گاڑی کو سیلٹ کرتا ہوں شفٹ دبا کے گاڑی کو سیلٹ کرتا ہوں اور کنٹرول جے دباتا ہوں تو یہ گاڑی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور دوسری طرف کے ٹائر خود ہی لگ جائیں گے کیونکہ ہم نے میرر موڈیفائر لگایا ہوا ہے اب ہمارے پاس بالکل ایک بہت سمپل سی گاڑی کی موڈلنگ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اینیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سیون دبا کر ٹاپ یو پہ چلا جاتا ہوں اور اپنی ٹائم لائن کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں آئی دبا کر کی فریم لگاتا ہوں لوکیشن روٹیشن سکیل کا ہنڈرڈ فریم کے اوپر جاتا ہوں اور یہ اینیمیشن کے ونڈو کے اوپر کلک کر لیتا ہوں اور یہاں جا کر یہاں پر سیون دبا کر ٹاپ یو کے پہ چلا جاتا ہوں اور جی دبا کر جی دبا کر وائی ایکسس پہ لاک کر کے میں اس گاڑی کو وہاں تک لے جاتا ہوں جب یہ میرے کیمرے سے نکل جائے میرے لیف سائٹ پہ کیمرہ نظر آ رہا ہے اور دوبارہ سے آئی کا بٹن کلک کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا یہ گاڑی جب میں اس کو رینڈر کروں گا تو یہ اس طرح سے میرے سین سے باہر نکلے گی تو میں سب سے پہلے تو اپنے اینڈ فریم کو ہنڈرڈ کرتا ہوں تاکہ میں رینڈر کروں تو یہ بلکل ہنڈرڈ فریم کے اوپر ہی رینڈر ہو اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے میں اپنے رائٹ سائٹ کے دوبارہ ٹول مینیوں میں جا کے اپنے رینڈر والے ٹیب کے اوپر جا کے بلوم کے پر چک کر دوں گا اور پھر اس کے بعد نیچے آؤٹ پوٹ والے سیکشن میں جا کے اپنی دیسٹینیشن سلٹ کر لوں گا اور پی این جی کے جگہ میں یہاں پہ ویڈیو سلٹ کر لوں گا اور انکوڈنگ میں جا کے ایم پی فور سلٹ کر لوں گا یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ صرف اور صرف رینڈر کے اوپر جا کے رینڈر اینیمیشن کے اوپر کلک کر دیں کچھ ٹائم کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اینیمیشن ایکسپورٹ کر لیا ہوگا اینیمیشن انتہائی سیمپل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے پر کوئی میٹیریل نہیں لگایا کوئی ٹیکسٹر نہیں لگایا کوئی انوارمنٹ نہیں لگائی کوئی لائٹنگ نہیں کی اس سمپل ہم نے ایک بڑا سمپل سا ایک موڈل بنایا اور اس کو انیمیٹ کر دیا یہ صرف انیمیشن کی دنیا میں آپ کا ہیلو ورڈ ہے آپ نے جا کے صرف ہیلو کا ہے ابھی تو آگے ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہے ابھی ہم یہاں پہ ہیں اور ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے تو اسے ٹرائے کرتے رہیے گا انشاءاللہ نیکس سٹوڈیو میں پھر ملکہ توبی اللہ حافظ اللہ حافظ